بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ آئی آر جی سی کون ہے اور کس نے اٹیک کیا اسرائیل پہ اور یہ فوج ہے کون سب سے پہلے آئی آر جی سی کے بارے میں جاننے کے لئے اس کے فل فارم میں ہی سب کچھ ہے اسلامی ریولوشنری گارڈ کپس یعنی وہ گارڈ جو اسلامی ریولوشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جب یہ فوج بنائی گئی ایران میں جب انقلاب آیا 1979 میں تو انہوں نے بولا کہ ایک فوج ہونی چاہیے جو ہمارے انقلاب کو پروٹیکٹ کرے تو اس کے لئے بنائے گیا ہے آئی آر جی سی کو آئی آر جی سی کو سپاہ پاسداران بکا جاتا ہے اور جو شہادتیں جیسے کاسم سلمانی کو آپ نے سنا ہوگا کہ کاسم سلمانی کی شہادت یا ابو میدی المحندیس کی شہادت یہ سارے لوگ اسی سپاہ پاسداران سے بلاؤں کرتے تھے آئی آر جی سی جو ہے اسپیشلی اس کو بنانے کا موٹیف جو آئی آر جو نظریہ انہوں نے دیا انہوں نے یہ کہا کہ امام میدی علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں تو انہیں ایک فوج چاہیے جو ان کو پروٹیکٹ کر سکے کیونکہ یہ جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گیارہ امام جو ہیں جن میں سے دو امام کو تلوار کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور نو امام کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا ہمارے ایک امام جو آخری امام ہے وہ پردہ قیم میں ہیں جنہیں امام میدی علیہ السلام کہا جاتا ہے اور وہ تب آئیں گے ایت اللہ خوبینی کا نظریہ یہ تھا کہ جب ان کے لئے راستہ ہموار ہوگا یعنی وہ آئے تو انہیں کوئی شہید نہ کرے دلوار سے یا زہر سے تو اس کے لئے ایک فوج بنائے گئے کہ صاحب یہ فوج ہے یہ آئی آر جی سی ہے یہ پروٹیکٹ کرے گی اور یہ آئی آر جی سی جو ہے اسلامی کی انقلاب کو پروٹیکٹ کرے گی تب تک پروٹیکٹ کرے گی جب تک امام نے آتا ہے بسکلی اس کو امام میدی کی فوج کے لئے بنایا گیا تھا یہ بلکل الگ ہے بہت سارے چینلز کو میں دیکھ رہا تھا وہ لو ہزباللہ کو ملا رہے آئی آر جی سی سے آئی آر جی سی ایک الگ فوج ہے ہزباللہ الگ ہے زینبیون فاتمیون حیدریون الگ ہے الگ ملکوں کی فوج ہے اس کے علاوہ حماس الگ ہے انسار اللہ الگ فوج ہے اور سپاہے پاسداران آئے آر جی سی الگ ہے ایران میں اس کے علاوہ ایرانیان آرمی بھی ہے جو ایران کو روٹیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ایران میں بسیج بھی ہے بسیج الگ پوری فوج ہے آئے آر جی سی بلکل الگ ہے سپاہے پاسداران اس کے اس وقت جو چیف کمانڈر ہے جو اس کو پورا دیکھتے ہیں وہ ہے حسین سلامی اور جو اس کا انٹرنیشنل لیٹورک دیکھتے ہیں الکرس بریگیٹ کے جو چیف ہے وہ اسمائل کانی جو قاسم سلمانی کی جگہ پہ آئے اس سے پہلے قاسم سلمانی یہ دیکھا کرتے تھے اور ابھی جو اٹیک خالی میں ہوا ہے اسرائیل کے اوپر تو وہ اٹیک جو کیا ہے وہ آمیر علی حاجزادے نے کیا یہ ایر سپیس کے کمانڈر ہے آئی آر جی سی کے انہوں نے کیا ہے ایکارڈنگ ٹو ایڈانیان نیوز چینلز تو اس میں بہت سارے بریگیڈیرز ہیں جنرلز ہیں ان کی پوری تربیت اس طرح کی جاتی ہے انہیں بلکل جو ہے ریلیجیس ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ دیکھیں گے اسیبلی میں کھڑے ہوتے ہیں جس طرح اسیبلی میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہاتھ میں تصویر لے کے کھڑے ہوتے ہیں تحجد گزار ہوتے ہیں نماز شب کے پابند ہوتے ہیں ان لوگ میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک نماز شب چھوڑ دیں گے تو کورٹ مارشل ہو جائے گا نماز پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں تحجد گزار ہوتے ہیں زائت آشورہ یہ سب چیزیں ہر دن پڑھتے ہیں اور ان کو یاد ہوتی ہیں جس طرح قاسم سلمانی کو ہوتا تھا جب کبھی جاتے تھے قرآن کھانی کے لئے تو لوگ کہتے تھے قرآن لائے تو وہ کہتے تھے نہیں مجھے پورا قرآن حفظ ہے میں نے اتنا پڑھا ہے قرآن کو قرآن دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پورا قرآن جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ریلیجیس لوگ ہیں بہت زیادہ دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ جنہوں نے اٹیک کیا ہے اور یہ آئی آر جی سی جو ہیں یہ ان سارے گروپس کو سپورٹ کرتی ہے حزباللہ، حماس، زینبیون، فادبیون، حیدریون عراق میں حجدل شاہ بھی ہے یمن میں جو ہے انسار اللہ ہے ان سارے لوگوں کو پروٹیٹ کرتی یہ بلکل الگ فوج ہے اور آئی آر جی سی جو ہے وہ بلکل الگ فوج ہے